عدالت کا سموک کی آلودگی اور سموک کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار عدالت کے سموک تدارو کے حوالے سے بڑے احکامات سامنے آئے ہیں عدالت کا سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم سامنے آیا ہے تو لہور ہائی کورٹ میں محالیاتی آلودگی اور سموک تدارو کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ کی جانب سے سموک تدارو کے لیے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی ادارے اب دو روز کے لیے بند کرنے کا بقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اس حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ میں محالیاتی آلودگی اور سموک تدارو کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے سموک کی آلودگی اور سموک کی موجودہ صورتحال پر پہلے تشویش کا اظہار کیا اور بڑے احکامات جاری کیے عدالت نے سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا ہے لہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا اور محالیاتی آلودگی اور سموک کے تدارو کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالت نے سموک کی آلودگی اور سموک کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور عدالت نے سموک تدارو کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں عدالت کی جانب سے سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے تو سموک تدارو کے حوالے سے یہ اقدامات کیے جاری ہیں اس حوالے سے ایک کیس چل رہا تھا اس کی آدھ سمات ہوئی ہے جس کے بعد عدالت عالیہ کی جانب سے بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور عدالت نے سموک کی آلودگی اور سموک کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور یہ بڑے احکامات ہیں جو کہ جاری کیے گئے ہیں تفصیلات جانیں گے ملک شرف نے ہمیں جوائن کیا ہے ملک شرف آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت لاہور حیقور کے جسر شاہد کریم جو ہیں وہ سموک کے تدارو کے متعلق کیس کی سماعت کر رہے ہیں فاقی حکومت کے پنجاب حکومت کے اور دیگر متعلقہ محکموں کے افضلان اس وقت موجود ہیں جسر شاہد کریم نے سموک کے آلودگی اور مہوریات کی آلودگی اور سموک کے تدارو کے متعلق اس وقت جو حکومت کی صورتحال ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور عدالت نے سموک کے تدارو کے حوالے سے بڑے احکامات جاری کیے ہیں ایک تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ ترکاری اور پریویٹ تلیمی اداروں میں دو روز کے لیے بند کیے جائے ہیں اسی طرح ہی نوٹیشن جاری کیا جائے جس طرح گزشتہ سال کیا گیا تھا یہ جسر شاہد کریم کا کہنا ہے مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بٹوں کو بند کرنے کے لیے آپ کو روز میں ترمیم کی جائے اور سیکٹی محوریاتیں سوالے سے جو سمری روز ہے اس قانون میں ترمیم کرنے کے وہ اس کے لیے قانون سازی کو مکمل کریں مصفدہ عدال میں پیش کیا جائے عدال میں کہا کہ آپ بٹوں کو صرف بند کرنا ضروری ہے بلکہ ان کو مصمار کر دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ